دنیا میں آپ کا ویلکم اور آج جو ٹوپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ تو آپ نے کافی ساری سنی ہوں گی نیوز چینل میں جو ہے اور نیوز پیپر میں اور ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پہ کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے لوگوں کے ذہن میں بہت بڑے پوسچن ہیں اسٹیبلشمنٹ سے لیٹڈ کے یہ کیا ہے میڈیا بھی اسٹیبلشمنٹ کا نام تو لے دیتا ہے یا فیس بوک پہ بات تو ہو جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ ہے لیکن ایکچوالی اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اسٹیبلشمنٹ ایک ڈومیننٹ ایلیٹ کلاس کا گروپ ہے اور اس میں گروپ اسٹیبلشمنٹ کے سٹرکسر میں بہت ساری چیزیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کوئی ایک اورگنائزیشن نہیں ہے یہ کسی سٹیٹ میں کام نہیں کرتی ہے یہ ورلڈ وائیڈ ایک فینومینا کہہ سکتے ہیں یا ایک ایلیٹ اور ڈومیننٹ گروپ ہے جو ڈیفرنٹ کنٹریز میں اور ڈیفرنٹ سٹیٹ میں پایا جاتا ہے کوئی بھی کنٹری آپ احسانی کہہ سکتے کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے ہر کنٹری میں ہوتی ہے پاکستان میں بھی ہے انگلینڈ میں بھی ہے اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے اس کے بعد military officials آتے ہیں bureaucrats آتے ہیں justices آتے ہیں اس کے بعد industriallists آتے ہیں financers آتے ہیں اور کچھ media کے groups بھی آتے ہیں تو یہ جو تمام لوگ ہیں یہ made ka okay کسی ایک چیز پر فیصلہ کرتے ہیں یا کسی بھی ایک چیز پر nation کی decision making کرتے ہیں اپنے national interest کے لیے کرتے ہیں تو یہ جو تمام لوگوں کا ایک group ہے تو وہ جو چیز ہے یہ actually establishment ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملٹری ساری اسٹیبلشمنٹ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں صرف ڈیوڈیشری اسٹیبلشمنٹ ہے نہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مکچر ہے گروپ آف ایلیٹ گروپ آف ڈومیننٹ یعنی کہ جو دومیننٹ جو پاور رکھتے ہیں جو سٹیٹ کے فیصلے کرتے ہیں جو یہ سوئیتے ہیں کہ اب سٹیٹ کو اس چیز کی ضرورت ہے اب سٹیٹ کو اس چیز کی ضرورت ہے تو یہ جو آل چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں آپ پولیسی میکنگ کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نیشنل انٹرس میں کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے تو ان آل چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور وہ اپنے اس پر فیصلے دیتے ہیں اور پورے ایک کنٹری کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوتا ہے یوں سمجھ لے کہ میں آپ کوئی اگزامبل دیتا ہوں کہ جو پاکستان ہے پاکستان کے اندر اگر سیونٹی پرسنٹ جو اگر فیصلوں کی پرسنٹ ایج بنائی جا ہنڈرڈ میں سے 40% فیصلے وہ ہوتے ہیں جو ہماری گورمنٹ کرتی ہیں اور 70% فیصلے وہ ہوتے ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہیں جس میں ہماری جوڈیشٹری آتی ہے ہمارے ملٹری آتی ہیں ہماری انٹیلیجنس سرویسز آتی ہیں تو یہ جو سب ادارے ملکے اور جو ہائی کالیفائی اور ہائی ڈومیننٹ گروپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی عالی سزا پر بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ نیشن کے حق میں ٹھیک ہے اب نیشن کو کیسے چلانا ہے پبلک پولیسی کو کیسے چلانا ہے گورننس کیسے کرنی ہے تو یہ جو آر چیزیں ہیں اس کا جو تعلق ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے تو جیسے اب ایک اگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو بزنس اسٹیبلشمنٹ ہے تو کسی بھی ایک بزنس کمپنی ہے اس کے اندر ایک سی ای او ہے ایک جی ای ای ایک ان کے منجر ہے جو ٹوپ ان کی ایک ایک ایزیکیٹیو کے میٹی ہے وہ ایک طرح کی اسٹیبلشمنٹ ہے ایسی طرح سے پاکستان کی جو ٹوپ پبلک سرویس میں بیٹھے ہیں جو ڈیشری میں بیٹھے ہیں militerی میں بیٹھے ہیں انٹیلیجنس میں بیٹھے ہیں ہور بھی ڈیفرنٹ گورننٹس ہیں ان کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی جو پولیسی میکنگ ہے وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیویجن بھی ہوتی اس کے کافی سارے جیسے pilیٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جو ڈیشری اسٹیبلشمنٹ ہے یا سیبل سربیس اسٹیبلشمنٹ ہے یا پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے جس میں بہت بڑے یعنی کہ اللہ پائے کہ پولیٹیشنز بیٹھے ہوتے ہیں جن کا جو کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے مل کے چلنا ہے پولیسیز بنانی ہے تو یہ جو ایک پورا میں نے آپ کو سٹرکچر بتایا ہے یہ سٹرکچر ہے اسٹیبلشمنٹ کا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے کافی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کے جو بھی مائن میں کرسن ہوں گے سول ہوگے ہوں گے اگر کوئی نہیں ہوئے تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں ویڈیو کے انترک دیکھنے کا شکریہ اور لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارا جیزا سبسکرائب ضرور کریں شکریہ